دھرمیندر جیتیند کی فلم میں جب آئی نئی ایکٹرس مالا مال ہوئے تھے میکرز پجڑ سے تیرہ گناہ کما کر ہوئے تھے امیر بولی وڈ کے ہی مین یعنی سب کے چہہیتے دھرمیندر ابھی ان دنوں امریکہ میں ہیں وہ وہاں اپنے بیٹے سنی دیوے لورن پریوار والوں کے سنگ اپنی فیاملی ٹائم بتا رہے ہیں بتا دیں ان کے امریکہ جانے کی وجہ سے ان کے ہیلت ایشیوز بتائے گئے ہیں حالانکہ دھرمیندر ان اٹکلوں کو کھارج کر دیا ہے اور بتا ہے کہ وہ امریکہ میں الاز کرانے نہیں بلکہ خاص پلوں کو انچائی کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں انہی سب کے بھی دھرمیندر کی ایک بلاؤگ بوستر فلم کی چرچہ کافی تیزی سے ہو رہی ہے جو سال 1977 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم سے دھرمیندر کو ورڈ آر ایڈ مین کا وارڈ ملا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں وہ فلم دھرم بیر کی یہ ایک ایکشن ڈراما فلم تھی اسے من مہد دیسائی نے بنایا تھا جبکہ اسے محبوب سٹوڈیو اور آرکیس سٹوڈیو بینر تلے صبح دیسائی نے پروڈیوش کیا تھا اس فلم میں سٹار کاس کی بات کریں تو اس میں دھرمیندر جتیندر جینا تھوانی تو سنگھ پرانڈ نے شاندار ایکٹنگ کی تھی فلم میں دھرمین جتیندر ایک دوسرے کے بھائی بڑے ہوئے تھے فلم کی کہانی کی بات کریں تو یہ پوری فلم دو بھائیوں کے ایک دن گھومتی تھی جن کا نام دھرم اور ویر تھا یہ وہ دونوں جڑوا بھائی تھے جنہیں اپنے بچپن میں ان کے چاچاؤں الگ کر دیا تھا سواق سے دونوں کا بچپن ایک ساتھ بیٹھتا ہے کیونکہ دونوں اچھے دوست ہوتے ہیں حالانکہ انہیں اپنے بھائی والے رشتے کے بارے میں بلکل پتہ نہیں ہوتا کہانی میں ٹوشتہ باتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں سکے بھائی ہیں لیکن تب تک دونوں کی بیچ کافی دشمنی ہو چکی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب جلوا بھائیوں کی کہانی درشکوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے اسے خوب انجوائی کیا انہیں یہ فرم کافی پسند آئے فرم نے بھارتی باکس آفشت اور خوب نوٹ چھاپے آئی بی ایم ڈی کی ریپورٹ کے معنی تو یہ فرم بھارتی سنیما گرہ میں پچاس سے عادی سب تار تک چلی تھی اس کے ساتھ یہ اس سال کی دوسری سب سے بڑی بلوگ بوشتر ثابت ہوئی تھی نائنٹی سیونٹی کے دشک کی چھتی سب سے بڑی کمائی کرنے والی یہ فرم تھی ریپورٹس کی معنی تو دو کروڑ میں بنی ہے اس فرم نے بھارتی باکس آفشت پر سات کروڑ کی کمائی کی تھی اگر اس کا وائڈ وائڈ کلیکشن ملا جائے تو اس میں توٹل تیرہ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا دھرمویر فرم سے سمت دی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس سب میں پہلی بار دھرمیند اور زینت امان کی جوڑی سامنے آئی تھی اس سب میں دونوں کے کمیشری دنشو خوب پسند آئی تھی یہاں ایک اور بات سے آپ کو عباد کرانے کی دھرمیند نے زینت کے ساتھ سال نائنٹی سیونٹی تھری میں یادوں کی برات میں سکرین سپیش شیئر کیا تھا حالانکہ بطا اور جوڑی ان کی فرم دھرمویر ہی تھی اس سب میں دھرمیند نے دونوں کا پہلی بار رومانس دیکھنے کو ملا تھا اس سب کے بلوک بوٹ سے ثابت ہونے کہ دونوں نے ملک شالی مار رام بل رام قاتلوں کے قاتل تیسری آگ زاغیر سہی کئی ہٹ فلمیں تھی بتا دیں کہ زینت کی پہلی فلم ہل چل تھی جو سال نائنٹی سیونٹی ون میں ریلیز ہوئی تھی دھرمویر فلم کے وقت انہیں بولی ورڈ میں آئے ہوئے محض سیح سال ہی ہوئے تھے ایسے ہی ویڈیو کو دہنے کے لائک اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی پی انڈیا